اسلام علیکم اس سے پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹو کنگڈم سسٹم آف کلاسفکیشن تھا اس کے مطابق جتنے بھی آرگنزمز ہیں وہ دو کنگڈم سے تعلق رکھتے ہیں یا کنگڈم پلانٹی سے یا کنگڈم اینیملیا سے لیکن اس پر اعتراضات اٹھے اور سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے یوگلینہ اور یوگلینہ لائک آرگنزمز بلسوس یوگلینہ جو کہ بوت اینیمل اور پلانٹ کریکٹر سے شو کرتا ہے اس کو کیسے آپ نے کنگڈم اینیملیا میں پروٹوزوان میں رکھا ہوا ہے آپ اس کو کسی بھی کنگڈم میں نہیں رہ سکتے چونکہ وہ پلانٹ لائک بھی ہے اور اینیمل لائک بھی ہے دونوں کی طرح ہے تو پھر کسی ایک کنگڈم میں کیوں رکھیں پھر اسی وقت ایک اور سائنٹس تھا جس کا نام تھا ایچ ایٹن اس نے ایک ٹرم دے دی تھی پروکرائٹ اور یوکرائٹ کی لہذا چونکہ بیکٹیریا اور سیونو بیکٹیریا پروکرائٹ ہیں تو کسی بھی لحاظ سے یہ جسٹیفائیابل نہیں ہے کہ ہم پروکرائٹ کو ویدین دا یوکرائٹ اور کنگڈم پلانٹی کے اندر بیکٹیریا اور سیونو بیکٹیریا کو رکھ دیں تو اس پر بہت زیادہ اعتراضات اٹھے تھے لہذا ایک سائنٹس تھا جس کا نام تھا جون ہاغ اس نے یہ پروپوزل دے دیا کہ کیوں انہوں ایسا کریں کہ ایک کنگڈم پروٹیسٹا بنا لیتے ہیں پروٹیسٹا جس کے اندر وہ تمام آگنیزم پلیس کر دیں جن پر اوبجیکشن اٹھائے گئی ہیں لیکن اس نے یہ پروپوزل دیا لیکن ایک سیکٹ جو یہ کنگڈم دیا ہے وہ تھا انسٹھائکل تو دس تھرڈ کنگڈم سسٹم آف کلاسیفکیشن is given by انسٹھائکل اور انسٹھائکل نے اس کے علاوہ کیا کام کیا تھا ایک اور امپارٹنٹ ٹرم تھی ایکالوجی کی جو ٹرم ہے وہ بھی انسٹھائکل نے دی تھی تو یہ ایم سی کو اس میں آ سکتا ہے تارم ایکالوجی was given by انسٹھائکل اور تھرڈ کنگڈم is actually created by یا given by انسٹھائکل بٹ پروپوزل اس کا کس نے دیا تھا جان آگ نے تو تھرڈ کنگڈم سسٹم is created یا given by انسٹھائکل ایٹین سکسٹی سکس میں یہ اس نے تھرڈ کنگڈم بنا لیا تھا اب یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے یہاں پر ایک آپ کے سامنے اس ٹائٹر سلائٹ کے اوپر کچھ ایمیجز ایڈ کی ہیں یہ ساری پروٹیسٹ کی ایمیجز ہیں اور پروٹیسٹ چونکہ کنگڈم کس نے بنا آنسٹھائکل لیا لہذا میں نے اس کو dedicate کر دیا کہ جہاں پر بھی آپ کو پروٹیسٹ نظر آئیں سمجھ لیں کہ یہ آنسٹھائکل سے کے ساتھ ہی related ہیں اور یہ تمام پروٹیسٹ آنسٹھائکل کے مرہون منت ہیں چونکہ اس نے ان کو کنگڈم کی status ڈیتی ہے اب جو role of work جو بالکسو سائنٹیس that is called each item اس کا کیا ہے three kingdom system of classification میں جیسے شروع میں بھی میں نے بتایا تو جو two kingdom system of classification پر اتراز اٹھا تھا وہ یہی تھا placement of bacteria and sonobacteria کیونکہ اس وقت شروع میں تو کچھ پروکریات اور یوکریات کا کچھ idea ہی نہیں تھا لہذا linies کا work تو بہت important تھا کہ اس نے کم اس کم classification کی شروعات کر دیں لیکن چونکہ اس کو idea ہی نہیں تھا پروکریات اور یوکریات کا تو اس نے بکٹیریا اور sonobacteria کو یہ ترم دے دی تھی ہی چیٹر نے کہ پروکریات کون ہوتے ہیں that organism that do not have true nucleus are called procreate یعنی بکٹیریا اور sonobacteria اور اس کے علاوہ جن کے پاس true nucleus موجود ہے that are called eukaryotes true nucleus ہوتا ہے جس کے پاس nucleus membrane ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بکٹیریا تو nucleus کو nucleus نہیں نیوکلائٹ کہا رہے ہوتے ہیں وہ true nucleus نہیں ہے لہذا بکٹیریا اور sonobacteria کو چھوڑ کر باقی سارے کیا یوکریات ہیں تو یہ term جب مل گئی تو اب یہ بالکل کھلا اقتضاد ہوگا کہ ہم بکٹیریا اور sonobacteria جو پروکریات ہیں جو یوکریات سے بہت حد تک ڈیفر کرتے ہیں اور بہت سیدھا ڈیفرنسز ہیں ہم ان کو کسی بھی لحاظ سے کنگم پلانٹی میں نہیں رکھ سکتے ہیں لہذا third kingdom بنانا پڑا اور وہ third kingdom بنایا گیا protestor ایک چیز شروع سے میں بتا دوں کہ جب بھی کوئی نیا kingdom بنے گا جب بھی کوئی نیا kingdom بنے گا تو previous kingdom ہم نے waste نہیں کرنا ان کو totally reject نہیں کرنا بلکہ ان kingdom میں جو placement of organism تھی جس organism پر اعتراض تھا کہ یہ اس kingdom میں نہیں آنا چاہیے اس کو نکالیں گے لہذا three kingdom کے مطابق two kingdom تو وہی رہیں گے جو two kingdom system of classification کے مطابق تھے number one kingdom پلانٹی اور number two کیا تھا kingdom animalia تو three kingdom میں صرف third kingdom کا اضافہ ہوگا two kingdom تو کس نے دیئے ہوتے two kingdom system of classification کے مطابق موجود تھے kingdom پلانٹی بھی تھا اور kingdom animalia بھی تھا لہذا two and three kingdom system of classification differ by only one kingdom اب kingdom پلانٹی میں ہم نے کیا کیا رکھا ہوا تھا اور اب تیسرا جو kingdom بنایا گیا وہ کون سا تھا kingdom پروٹسٹا تو that is called third kingdom three kingdom system of classification چونکہ یہ تین kingdom بن گئے اب ہم نے اس کو کیا کیا پہلے ہم نے یہ سارے پروٹوزوان کہاں رکھے ہوئے تھے یہ پروٹوزوان رکھے ہوئے تھے ہم نے اس کے اندر تو kingdom animalia سے ہم نے تمام پروٹوزوان یوگلیلا یوگلیلا like organisms اٹھائے اور ہم نے ان کو kingdom پروٹسٹا میں رکھ دیا اس کے علاوہ جتنے بھی جو الگی تین یہ الگی کہاں سے اٹھائی ہیں یہ پہلے پلانٹ kingdom میں تھی ان کو اٹھائیں kingdom پروٹسٹا میں رکھ دیا پھر یہ جو بیکٹیریا اور سیونو بیکٹیریا تھے یہ دونوں پہلے قسم میں موجود تھے kingdom پلانٹی میں موجود تھے ہم نے ان کو kingdom پلانٹی سے اٹھائے اور kingdom پروٹسٹا میں پلیس کر دیا لیکن چونکہ یہ پرو کریارٹ تھے ان کو ہم یو کریارٹ سے سیپرٹ کرنے کے لیے ان کا گروپ بنا دیا گروپ منیرہ بنا دیا کلیر تو یہ تھوڑے سے اس نے چالاکی کی ہے کہ اس نے بجائے اس کے کے پورا نیا kingdom بنا دیتا kingdom منیرہ جس میں صرف پرو کریارٹ کی دنیا بنا دیتا اس نے یو کریارٹ کے اندر ہی ان کو گسا دیا اور یو کریارٹ کیوں سے تھی kingdom پروٹسٹا کے اندر ہی گروپ بنایا منیرہ اور اس کے اندر بیکٹیریا اور شانو بیکٹیریا رکھ دیئے لہذا یہ بھی نائنصافی ہے کہ ایک پرو کریارٹ کا پورا گروپ آپ نے ایک kingdom یو کریارٹ kingdom میں آپ نے پلیس کیا ہوا ہے لہذا جو اس پر ممکنہ اوبجیکشن اٹھنی ہے وہ ایک فنجائی پر چونکہ یہ آٹو ٹراف نہیں ہے اور پھر یہ ایبزارٹی ویٹو ٹراف ہے لہذا ان پر اتراز اٹھنا ہمیں kingdom فنجائی دوبارہ بنانا پڑے گا ایک kingdom کا اضافہ فنجائی کے لیے کرنا پڑے گا اور گروپ منیرہ کو kingdom کی سٹیٹس دی دی ہاپڑ کاؤپ لینڈ سائنٹس تھا اس نے اس کو kingdom بنایا تھا اور ایک kingdom بن گئے منیرہ تو اس طرح سے جو ہمارے پاس مزید جو kingdom کا اضافہ ہوگا تین تو یہ ہوگئے اور دو اور اضافہ ہوگئے تو five kingdom system of classification نیکس ہم بسکس کریں گے تو یہاں پر تھوڑا سا ایڈیا میں فنجائی کے بالے بتا دوں سائنٹس کہتے ہیں کہ جو principle method of nutrition ہیں basis of classification جو شروع میں تھی two and third kingdom میں وہ man جو base تھی وہ تھی method of nutrition تو سائنٹس کہتے ہیں کہ there are three basic method of nutrition ایک وہ ہوتا ہے جس میں کوئی بھی organism اپنی خوراق خود بنا سکتے ہیں ان کو کہتے ہیں autotrophic method of nutrition پھر جو ہیٹرو ٹراف ہوتے ہیں جو اپنی خوراق خود نہیں بنا سکتے اور depend کرتے ہیں other پر ان کو کہیں گے ہیٹرو ٹرافک nutrition ہیٹرو ٹرافک کو وہ دو میں ڈیوائیڈ کا لیتا ہے ایک وہ ہیٹرو ٹراف جو اپنی خوراق کو کیا کرتے ہیں ingest کرتے ہیں نگلتے ہیں جیسے عام انسان خوراق کھاتے ہیں پیڈ میں ڈیجسٹ کرتے ہیں جبکہ ڈیجسٹ چھنی خوراق جبکہ ڈیجسٹ نہیں ہوتی ہیں ابزارٹیو ہیں لہذا آٹو ٹراف تو کس میں آ جائیں گی پلانٹی میں ایٹو ٹراف انجیسٹی والے کس میں آگیا ہے اینی میلیا میں اور جو باقی جن پر اعتراض تھا یوگلینا یوگلینا لائک آگنزم وہ کس میں آ جائیں گی کنگم پروٹیسٹا میں تو پنجائی کو کہاں کیوں پلیس کیا وہ ہم نے کس کے ساتھ پلانٹ کے ساتھ پنجائی تو پلانٹ سے ڈیفر کرتی ہیں ایک آٹو ٹراف نہیں بلکہ ایٹو ٹراف ہیں اور ایٹو ٹراف بھی ایبزارٹی میں اور ان کی سہلوال میں کائٹن ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہی جیز یہاں پر ڈسکس کیا ہے فنجائی ہے سپیشل پام آف ایٹو ٹراف پیشل پامین ایبزارٹی ویٹو ٹرافیں ایٹو ٹرافیں ان این ایڈی ان سٹرکٹرل مٹیریل بائی بریک ڈاؤن یعنی ڈائجسٹنگ دہ فوڈ ڈی کمپوزنگ دہ فوڈ آوٹسائر بارڈی ان دین ایبزاروڈ فوڈ افرام ڈی سراؤننگ ڈی پروسس پروسس کائٹن ایز ای میجر ڈی پوزیس کائٹن ایز ای میجر سٹرکٹرل کمپویننٹ دیر سہلوال ان کی سہلوال میں کائٹن ہوتا ہے تو فنجائی ہے سپیشل فارم آف ہیٹرو ٹراف کال ایبزارٹی ویٹرو ٹراف ان دی پوزیس کائٹن ان دیر سہلوال سو ہم فنجائی کو پلیس نہیں کر سکتے کنگڈم پلانٹی میں تو یہی ڈراؤ بیکس تھی ایک تا فنجائی کو پر اتراز آیا لہذا ہمیں کیا بنانا پڑے گا کنگڈم فنجائی بنانا پڑے گا اور دوسرا اتراز کس پر آیا بکٹیریا اور سٹیونو بکٹیریا جو کہ کیا تھا گروپ منیرہ تھا تو سائنٹس نے کہا کہ اس کو گروپ نہیں بلکہ اس کو کیا بنا دو سیپرٹ کنگڈم بنا دو تو کنگڈم منیرہ بنانا پڑا لہذا ہمارے پاس تین کنگڈم پہلے موجود تھے دو کا اضافہ ہو گیا تو نیکس ہم پڑھیں گے پائر کنگڈم سسٹم آف کلاسکیشن that system of کلاسکیشن was given by روبرٹ ویٹیکر آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بوجھگے کے ہاں رکھئے گا فیر مان اللہ